سنگ در سنگ مینجر تھا جن کو انہوں نے جب شاید کسی کو بھی گاڑھی نہیں ملی ہوگی اور شکھوپرا میں انہوں نے پہلی گاڑھی میرے لیے بھیجی کہ آپ نے یہ کی ہے اور یہ آپ کا ریوارڈ ہے میرا نام غلام مصطفیٰ ہے میں سینئر مینجر لیپرڈ کوریر سرویس شکھوپرا میں کام کر رہا ہوں اور میرا سٹیشن فال کر رہا ہے فیصلہ باز ہو لیپرڈ کوریر سرویس میں آنے کی وجہ بس سمجھیں ایک اتفاق نہیں ہوا جس میں مجھے پتا چلا کہ لیپرڈ کوریر سرویس میں ایک پوسٹ خالی ہے جس کے لیے بندے کو فائنڈ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آیا کہ چلیں چینج کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ میں دس سال گزار چکا تھا میں آیا تو میری یہاں پہ ملاقات زونل ہیڈ صاحب سے ہوئی مختار صاحب سے جب ان کے ساتھ انٹرویو ہوا باتچیت ہوئی تو آپ بلیپ کریں جتنے وہ کائنڈ تھے جتنے وہ ہمبل تھے اور ڈان ٹو ارتھ تھے میں میرا فوری طور پر وہاں پہ جو انا ایک منٹ میں 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 نے فیصلہ کر لیا کہ جن کے زونل ہیڈ جو اتنے سیٹیز کو دیکھ رہے ہیں اتنے پریشر میں کام کر رہے ہوں گے ان میں مینجمنٹ کا بہت زیادہ ڈیفر آ گیا تو میں نے وہیں پہ فیصلہ کر دیا کہ جن کے زونل ہیڈ اتنے ہمبل ہیں ان کے مالکان ان کے اوپر جو سی او ہوں گے وہ کتنے ہمبل ہوں گے اور کس طرح اپنے لوگ کو لے کے چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہی اچھے انداز سے اپنے جمپلائی کو دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہی پہ فیصلہ کیا کہ میں ضرور لیپرڈ کوریر سرویس کو جائنگ کروں اور لیڈرشپ کے حوالے سے میں ضرور یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں کی لیڈرشپ میں کہوں کہ ہماری تمام انڈسٹری سے مختلف ہے تو اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہوگا اس میں میں پہلی دفعہ چیرمن صاحب سے ملا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ نے والد صاحب سے ملا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن میں ہی میں نے ایک سال کا تھا جب وہ اس دنیا فانی سے جا چکے تھے بہت پیار ملا ہم سے جب میں سی او صاحب سے ملا ازوان صاحب سے تو یقین جانئے اتنا پیار پہلی ہی دفعہ میں ان کا انداز آج تک نہیں بھولتا ان کا جو سٹائل ہے ان کا سمجھانے کا سٹائل ان کی جو مجھ سے تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے جب وہ ہو گیا تو ان کی طرف سے جو ریوارڈ ملا وہ ناقابل فراموش تھا جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا ہمیں سٹیشن مینیجر تھا جن کو انہوں نے جب شاید کسی کو بھی گاڑھی نہیں ملی ہوگی اور شیخ اوپرامی انہوں نے پہلی گاڑھی میرے لیے بھیجی کہ آپ نے یہ کی ہے اور یہ آپ کا ریوارڈ ہے تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ یہاں پہ فقری انداز میں کہتا ہوں کہ میری لیڈرشپ دنیا کی عظیم لیڈرشپ ہے جس میں ابھی ہمارے وی پیز بھی ہیں اور ہمارے زونل ہیڈ صاحب ہیں ریجنل ہیڈ صاحب ہیں جعفر صاحب ہیں بہت ہی ایک احسن طریقے سے سمجھانا ساتھ لے کے چلنا اور چیزوں کو بہتر سے بہترین کرنے میں بہت زیادہ رول ہے اور ایون میں اگر آپ نے سی او صاحب کی طریف کرنا چاہوں تو یقین جانی ہے الفاظ میں ممکن نہیں ہے وہ ایک شخوپورا جیسے سٹیشن کے اوپر ہمارے وی پیز ہیں وہ آدھ ایٹی دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو ریجنل ہیڈ صاحب ہیں ریجنل ہیڈ صاحب ہیں لیکن اگر کوئی معاملہ اسکلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ بلیب کریں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ بتائیں کیا چاہیے کیا ہے اور یہ آپ کا میٹر یہ حل ہوگی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کے سی او میرے لیے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں اگر وہ میرے لیے نکالتے ہیں تو یقین اور ہر ایک کے لیے نکالتے ہوں گے یہ میرا یقین ہے اور اس کے اوپر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جس کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کراچی میں جب کانفرنس میں گیا تو اینول میں تو آپ بلیب کریں کہ وہ ہر ایک کو اس کے نام سے پکار رہے تھے جو بہت ہی ایک اچھی بات تھی اگر یعنی کہ مجھے بلا رہے ہیں مصطفیٰ کہہ کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو چاہے وہ کہیں کلوچستان میں آیا وہ میرے سیون کو بائی نیم جانتے ہیں اور یہ کمپیٹیٹر میں کہیں بھی نہیں ہے اتنا پیار اتنی شفقت کہیں بھی نہیں ہے ہم شیخوبورہ میں بطورے کوریل انڈسٹری بہت پیچھے تھے جبکہ دوسری انڈسٹری جہاں پہ میں ایدھر شفٹ ہوا تھا وہ بہت ہم سے آگے تھیں تو میرے دل میں ایک احساس تھا ایک جنون تھا کہ ہم بھی اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے ہیں تو اس کے بیسک تھا کہ میں ایک ہمارا کسٹمر جو کہ بہت ایک سٹرونگ قسم کسٹمر تھا میں اس کے گیٹ پہ دروازے پہ جاتا ہوں اور میں نے اس وقت لیپرڈز کوریل سرویس کی شرڈ پہنی ہوئی تھی میں نے جا کے وہاں پہ اپنا تعرف کروایا کہ یہ میری کمپنی کا نام ہے اور میں بطورے سینئر مینجر وہاں پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے آپ کے ایڈمن صاحب سے ملنا ہے بزنس کے حوالے پہ ان کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے انہوں نے وہاں پہ کال کی اور انہوں نے بتایا کہ لیپرڈز کے مینجر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ان کو گیٹ پہ بٹھا دیں میں ابھی ان کو بلواتا ہوں تقریباً صبح دس بجے سے لے کے شام ساڑھے چار بجے تک میں وہاں پہ بیٹھا رہا اور انہوں نے مجھے اندر آنے کی کال نہیں کی لیکن میں پورا امید تھا کہ انشاءاللہ اگر ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ لیں گے چار بج کے چالیس منٹ پہ مجھے ابھی بھی جہاد ہے کہ انہوں نے اپنے گیٹ ان چارج کو کال کی اور کہا کہ ان کو واپس بھیج دیں ہم نے لیپرز کوریو سرورس کے ساتھ کام نہیں کرنا چار چالیس کے بعد سر میں باہر نکلا تو ساتھ ہی کمپی ٹیٹر کی گاڑی بھی نکلی لیکن میں نکلا پورے دن کا انتظار تھا تھکا ہوا تھا لیکن اندر سے جذبہ جوان تھا اور اس عظم کے ساتھ نکلا کہ سنگ در سنگ ہے جس شہر تمنا کی فصیل دست کے گل سے ہم اس شہر کا در کھولیں گے اور اس کے بعد میں سر واپس آیا آفیس اور ساری رات اور آگے سوچتا رہا کہ آپ کرنا کیا ہے لیکن آپ بلیو کریں کہ چھے ماہ میں ان کے دروازے پہ یوں ہی دستک دیتا رہا ہوں اور میں تھکا نہیں ہوں کیونکہ لیپرڈ کا عظم میرے اندر تھا کہ ہم نے یہاں سے لیپرڈ اپنا انٹر کرنا ہی کرنا ہے اور آج الحمدللہ سار میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس انڈسٹری میں آج صرف لیپرڈ ہی جاتا ہے کوئی اور نہیں جا رہا اور آج ان کے ڈریکٹرز ان کے ایڈمن مینجرز وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بزنس دینا ہے تو لیپرڈز کو دینا ہے تو یوں لیپرڈ وہاں سے جیتا یوں میرا عظم اور بڑا مجھے اور تسکین ملا کہ ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ایک اور یہاں پہ سرشیر کرنا چاہوں گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیڈنگ میں کوئی اور تھا مگر آج الحمدللہ الحمدللہ آپ اپنے تمام انیلسز کریں باہر سے بھی کریں تو شکوپورا میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ لیپرڈ کوئیر سرویز ہے اور اس بات کی اوپر مجھے فقر ہے اس میں سر سب سے پہلے ہماری لیگسی ہے جس میں ہم لوگوں کی امانتیں جو پوری امانداری کے ساتھ ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو جاہے بارش ہو چاہے گرمی ہو چاہے کوئی اولے پڑھ رہے ہوں لیکن ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ افادت کر کے ان کو لوگوں تک ہم پہنچاتی ہیں جس میں سیکنڈ ہم اس میں یہ کہتے ہیں ہمارا جو نیٹورک ہے وہ الحمدللہ دوسرے جتنے بھی کمپیٹریٹر ہیں ان سے ہمارا نیٹورک بہت زیادہ ہے لائک اگر میں شکوپورا کی بات کروں تو شکوپورا میں ہم سکھے کی ہے وہاں پہ پہلے سرویس نہیں ہوتی تھی ہم نے وہاں پہ اپنی انڈسٹری کو متعارف کروایا اس سے آگے ہب چوکی ہے وہاں پہ ایک انشاءت ہے اب میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا رہا وہ ایک سنسان ایری ہے لیکن الحمدللہ وہاں پہ ایک ایم سی بی کی برانچ بنی ہے اور لائپرڈ کوریر سرویس وہاں پہ بھی اپنی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے آگے ہب چوکی ہے جنڈیالہ شیرخان جہاں کا علاقہ ہے جنیا والا ہے اس کو صرف لائپرڈ کوریر کوریر کر رہے ہیں ایک یہاں پہ دھوکہ منڈی بولتے ہیں لائک منڈی فیضاباد وہاں پہ ہم نے جا کے آگے ٹیل تک جہاں پہ سمجھلیں ویلیجز میں بھی ہم دیلیوریز کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے ایریاز کو اتنا کسٹینڈ کر دیا کہ اب جو شخوپورا میں ہر کسٹمر کی الٹیمیٹ چوائیس ہے وہ لائپرڈز ہے تو لائک سیکنڈ ہمارا فلیٹ ہے جس میں الحمدللہ میں اپنے شخوپورا کی بات کروں تو میں بلکل بغیر کسی سوچنے سمجھنے کے مجھے کسٹمر ہے کہتا ہے ہم نے پچاس ٹن دےنا ہے تو میں وہ اٹھا بھی رہا ہوں اور میں اٹھاؤں گا بھی کیونکہ ایکچلی میں اپنے سیئو صاحب کے ویجن اور ان کا جو مقصد ہے اس کے لیے کام کر رہا ہوں کہ ہم الٹیمیٹ چوائیس بنیں گے اور میں یقین کریں آپ کو بتاؤں تو ہم شخوپورا میں بن چکی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے تاکہ بہتر سے بہترین کی طرف ہم جائیں میسج میرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ایکچلی لیپرڈز ایک بہت اچھی تربیت گاہ بھی ہے جہاں پہ ایمانداری کا درست دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ایمانداری سے کام کرنا ہے کیسے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے آپ سب سے بڑی بات کے معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے آپ نے اس کی صفائی سے لے کے اس کے ڈریسنگ سے لے کے اس کی زندگی کے تمام میار کو لیپرڈز بہتر بناتا ہے اور اس میں چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو ابھی ہمارے یہاں پہ شکوپورا سینٹر میں ایک فی میل ہیں ماشاءاللہ جو بہت بڑی سیل کو فرنٹ ڈیسک کے اوپر کور کر رہی ہیں اور آپ بلیو کریں کہ الحمدللہ ہمارا وہ سینٹر گروہ کی ہے اور اس کی پرسنلی جو ہے انکم وہ بھی گروہ ہوئی ہے تو لیپرڈز جو ہے یہ ایک بہترین درستگاہ بھی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ کام کریں اور آپ جیسا آپ یہاں سے سیکھیں گے بلکہ یہاں پہ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا لیپرڈ ہمارا فخر ہے میں اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو سکول سے جب لینے گیا تو مجھے یہ سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ اپنے دوستوں میں کھڑا تھا بلکہ لیٹل لیٹل بچے تھے تو انہوں نے کہا میرے جو بھبہ ہیں وہ لیپرڈز کوریا سرویس میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا فخر تھا وہ تو یقین جانئے یہ بہت بڑی عظیم درستگاہ میں بولوں گا جہاں پہ ایمانداری کا درست دیا جاتا ہے جہاں پہ اخلاق کا درست دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ نے جینے وہ درست دیا جاتا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھائیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا